اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی الصدری ویسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ و قولی اللہم عجل لولییک الفرج respected brothers and sisters سلام علیکم ورحمت اللہ thank you very much for joining علماء کو جانا ہوں کہ اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں جنس عالم دین کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمن آیت اللہ خمینی کا نام روح اللہ موسوی رکھا گیا تھا اور ان کے والد کا نام سید مصطفی موسوی تھا آیت اللہ خمینی علیہ الرحمن کی ولادت خمین جو شہر ہے تہران سے اراؤن 300 کلومیٹر ساؤت میں ہے وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی انگلیش کالینڈر کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 1900 یا 1902 اور ہجری کالینڈر کے حساب سے 1318 یا 1320 میں جو ہے ان کی ولادت بتائی جاتی ہے انیشالی انہوں نے اپنے گھر پر ہی اپنے والدین کے انڈر جو ہے اسلامی سٹڈی شروع کی اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے لوکل آلے مدین سے اور اس کے بعد جو ہے حوزے میں جا کر جو ہے انہوں نے پڑھائی شروع کی ان کے ٹیچرز میں جو ایک نام آتا ہے وہ ہے آیت اللہ عبدالکریم حائری علیہ الرحمہ جن کی سٹوری ہم نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی 1921 میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ عراق گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی سٹڈیز کو شروع کیا جو حوزے میں تھی اور اس کے نیکسٹ یور ہی آیت اللہ عبدالکریم حائری نے کم میں جو ہے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ وہاں آ کر سٹڈی کرے اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ حراق سے پھر کم چلے گئے اور کم کے حوزے میں جو ہے انہوں نے اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کر کر ایک مجتحد کے لیول اجتحاد کے لیول تک پہنچ گئے 1963 میں جب آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ جن کی سٹوری کا انہوں نے کور کیا تھا ان کی رہلت ہوئی اس کے بعد آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کمپیریٹیوی پاپلر ہوگا اور ایک مرجع تقلیب بن گئے 1964 اور ایسے زمانے میں جو ان کو کئی بار اریسٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے ایکزائل کیا گیا کیونکہ وہ جو ہے جو ایرانین گورنمنٹ ہی اس زمانے میں جو شاہ تھا اور جو دین اسلام کی اگینسٹ کئی ساری پولیسیز کر رہا تھا تو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ اس کی اگینسٹ میں بولا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو جو ہے کئی بار جو ہے ایران سے نکال دیا گیا ڈپورٹ کر دیا گیا جلاوطن کر دیا گیا اپروکسیمٹلی 14 سال آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ ایکزائل میں رہے موسلی وہ نجف اشرف میں رہے تھے اس کے بعد ان کو جو ہے ٹرکی بھیجا گیا اور اس کے بعد فائنلی واپس جب وہ نجف آئے تو صدام حسین کو لگا کہ کہیں وہ جو ہے عراق میں کہیں انہیں کچھ پرابلم نہ ہو جائے اسی لئے صدام حسین نے 1978 میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کو فرانس بھیج دیا اور وہاں پر جو ہے ان کو جلاوطن کر دیا سکسٹین جانوری 1979 کو جب شاف ایران نکل گیا تو ایک فروری 1979 آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ فر سے جو ہے ایران لوٹے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک سپیچ دی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک ریفرینڈم کر رہا ایک ووٹنگ ٹائپ کر رہے کہ ایران میں لوگوں کو کیسی گورنمنٹ چاہیے کیا اسلامی گورنمنٹ چاہیے یا نورمل گورنمنٹ چاہیے لوگوں نے موسلی ووٹ کیا کہ وہ جو ایک اسلامی گورنمنٹ چاہتے ہیں اور اس کے بعد آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے اندر ایک اسلامی گورنمنٹ کی شروعات ہوئی فائنلی 1989 جون تھرڈ سیٹڈے کا دن تھا جب آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ 1409 ہجری میں 89 years of age میں ان کو کینسر ہوا اور اس دن ان کی جو ہے اس دنیا سے رہلت ہو گئی کئی سارے جو آج کے عالم دین ہیں جیسے آیت اللہ خامنائی علیہ الرحمہ وہ جو ہے آیت اللہ خمینی کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ 5 minutes at 5 pm وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین برمحمد وعال محمد صلوات اللہمہ سوال علیہ محمد وعال محمد وعجل پرجہ